بسم اللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ سوال یہ ہے کہ عورت کن لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے حسان سا جواب اس کا یہ ہے کہ وہ رشتدار کے جو اس کے محارم رشتے ہیں جو محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ عورت ان کو سلام میں بھی پہل کر سکتی ہے سلام ان کو کر سکتی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے ہاتھ بھی ملا سکتی ہے لیکن وہ رشتدار کے جو غیر محرم ہیں چاہے اس کے کزن ہوں خالہ کے لڑکے ہوں مامو کے لڑکے ہوں اور اکثر اور بیشتار عورتیں ان کو عیب نہیں سمجھتی کہ دیور ہے یا خالہ کے لڑکے ہیں یا مامو کے لڑکے ہیں یا چچا کے لڑکے ہیں یا پھوپی کے لڑکے ہیں تو ان کو اکثر اور بیشتار جو ہے وہ لوگ عیب نہیں سمجھتے یا ان کو لوگ محرم سمجھتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے یہ رشتے جو ہیں محرم رشتے نہیں ہیں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتی عورت نہ ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ سکتی ہے اور نہ جو ہے ان کو سلام کر سکتی ہے اس سے عورت کے لئے کسی غیر محرم کو سلام کرنا درست نہیں ہے اور illہ یہ کہ اگر کوئی بزرگ آدمی ہے تو وہ سلام کرتا ہے یا کوئی بزرگ عورت ہے وہ کسی کو سلام کرتی ہے تو وہ اس کا جواب آدمی دے سکتا ہے اور عورت کو کوئی سلام کرے تو وہ بہتر ہے کہ وہ pănist آواز میں اس کا جواب دے اور عزور سے اس کا جواب جو ہے وہ نہ دے اور اسی طریقے سے اجنبی مردوں کے ساتھ یعنی غیر محروم کے ساتھ مسافہ کرنا اور ان کے ساتھ گلے ملنا ان کو یہ بھی نجائز ہے اور اسی طرح سے غیر کچھ لوگ جو ہیں کہیں پہ ایسا بھی رواج ہے کہ عورتیں جو ہیں عورتوں عورتیں ان کے سامنے کوئی مہمان آ گیا تو ان کے سامنے سر نیچے کرتی ہیں اور وہ ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو یہ بھی درست بات نہیں ہے عورت اگر غیر محروم ہے کوئی تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا مرد کے لیے یہ نجائز ہے درست نہیں ہے اور اسی طرح سے جوک کے بھی سلام کرنا یہ کسی کو درست بات نہیں ہے تو اس لیے یہ ہے کہ عورت ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے جو اس کے محرم رچتے ہیں اور ان کے ساتھ ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے ان کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ یا سوال ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھیں جو وقت ملے گا تو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا اجزاکم اللہ خار وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ